ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اور اپنے سے اس کو اس طرح سے دور کر دو جیسے دودھ سے مکھی نکال دی جاتی ہے اس طریقے سے اللہ وہ رسول کی توہین کرنے والوں سے دور ہو جاؤ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ساری زندگی اسی مشن کو اختیار کیا کہ ان سے دور رہو جو اللہ وہ رسول کی بیادبی کرتے ہیں اور ان کو اپنے سے دور رکھو جو اللہ اس کے رسول کی بیادبی کرتے ہیں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا مجسم تھے وہ محبت رسول کا ایسا مجسم تھے کہ انہوں نے خود بھی عشق رسول کو اختیار کیا اور وہ عشق رسول ہی کی بات کرتے رہے بڑی مشہور سی بات ہے کہ حضرت علامہ محدث صورتی رحمت اللہ تعالیٰ ایک بار محدث صورتی سے کسی نے پوچھا تھا یہ محدث صورتی کون ہے آپ جانتے ہیں یہ محدث صورتی وہ ہیں کہ جو سیدی محدث عاظمین رحمت اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں یہ حضور محدث عاظم کے استاد اساتذہ میں سے ہیں یہ حضور محدث صورتی رحمت اللہ تعالیٰ حضور محدث صورتی سے کسی نے پوچھا محدث صاحب امام احمد رضا نہ آپ کے استاد ہیں نہ آپ کے پیر ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ سے آپ جتنا پیار نہیں کرتے ہیں آپ کے پیر و مرشد کا جتنا تذکرہ نہیں کرتے ہیں اس سے زیادہ تذکرہ اور ذکر آپ امام احمد رضا کا کرتے ہیں تو حضور مہدیس سورتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ استاد اور پیر سے مجھے جو نہیں ملا وہ امام احمد رضا سے ملا ہے اور اسی کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنی بڑی نعمت میں نے امام احمد رضا سے پائی ہے جسے عشق رسول کہتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب پتہ چلا کہ امام علیہ السنت کے پاک عشق رسول کیسا تھا محبت رسول کیسی تھی اللہ اکبر میں ان کی زندگی کے بہت سے گوشیں پیش کروں لیکن جب میں ان کی زندگی پہ بولنے آتا ہوں تو میری طبیعت کسی اور طرف مائل ہی نہیں ہوتی میرا دل چاہتا ہے کہ اس عشق رسول کو جو سانی زندگی اپنے عشق رسول پہ ناز رہا اللہ اکبر میں انہی کی زندگی کو پیش کروں آپ اندازہ کریں ان کا عشق رسول کا اندازہ کریں ان کی محبت رسول کا اندازہ کریں ان کی تازی میں رسول کا اندازہ کریں اللہ اکبر اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سرکار گوثیت امام شیخ عبدالقادر جلانی سے کتنی محبت کرتے تھے تو ان کے جدہ کریم سے کتنا پیار ہوگا ایک مرتبہ حضور گوثالعظم دستگیر کی نیاز دلوائی فاتحہ دلوائی ممکن ہے بوس کسی کے حلق کے نیچے یہ بات نہ اترے لیکن یہ بات نسبت کی ہے محبت کی ہے دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی کتاب میں نہیں ہوتی بلکہ وہ کتابیں محبت میں ہوتی ہیں کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ورک پہ لکھی ہوئی ہیں اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو دلوں پہ لکھی ہوئی ہیں عشق دلیل کا محتاج نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے بتاؤں کہ ایسا بچہ جس کی ناک بہ رہی ہو اس کا کان پھٹ گیا ہو جب بچوں کے کان پھٹ جاتے ہیں تو کتنی بدبودار رتوبت نکلتی ہے آپ جانتے ہیں ناک بہتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو بچوں کی ناک دیکھ کر گھین آتی ہے ہے نا جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو بچوں کی ناک دیکھ کر گھین آتی ہے کیا ہے لیکن جب شادی ہوتی ہے اور خود کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک دیکھتا ہے بچہ باپ تو بھی اس کو گود میں اٹھاتا ہے اور اس کے مو پہ مو مل کر کہتا ہے میرا لال میرا چاند میرا لخت جگر حالانکہ پتہ ہے کہ ہے یہ کلو اس کا پورا رنگ کالا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں میں ایک جوہو گراؤن ریالیٹی پیش کر رہوں آپ کے سامنے زمینی حقائق پیش کر رہوں آپ کے سامنے کہ وہ بچہ کالا ہے لیکن آپ اس کو کہتے چاند ہے اب میں آپ کے سامنے آ کر کہوں کہ آستین چڑھا کر کے بھائیہ جی دلیل دیجئے کہ یہ چاند کیسے وہ کہہ گا سید صاحب گھر جائیے یہاں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا عشق کہتا ہے کہ میں اس کلو کو چاند ہی کہوں میرا عشق کہتا ہے چاند ہی کہوں اس کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہاں کیوں آپ کہتے ہیں کہ اب یہاں کوئی دلیل نہیں بولیے یہاں اب کوئی مسنک نہیں چلتا یہاں کوئی کتاب نہیں چلتی اب یہاں کوئی تقریر نہیں چلتی اب یہاں کوئی کفتگو نہیں چلتی ہے یہ پکے کالے رنگ کا لیکن کہتا ہے میرا چاند آپ سے پوچھتا ہوں کیا واقعی وہ چاند ہے کہ نہیں یہ چاند ہے میرا لال کیا واقعی وہ لال ہے وہ میرا پھول کیا واقعی وہ پھول ہے نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی ناک بہرہی ہے کان بہرہ ہے لیکن دل کا عشق کو اتنا اندہ کر چکا ہے کہ آپ اس کو چاند ہی کہنے کے لیے تیار ہے تو پتہ چلا جب کسی سے عشق ہو جائے تو انسان اندہ ہو کر کے ایک بچے کو کالے رنگ کو چاند کہ کر کے پکارتا ہے ارے نادان تجھے بیٹے سے پیار ہوا تو تُو نے بیٹے کو چاند کہ کر کے پکارا لیکن اللہ اللہ جن کو آمنہ کے لال سے پیار ہوا ہے وہ ہر عیب سے فاق ہے تو اللہ اللہ ہر جگہ ہر وقت ہر ساتھ ہر گھڑی وہ نبی کا ذکر ہی کلتے نظر آتے ہیں نبی کا ذکر کبھی ان کو تھکاتا نہیں ہے بلکہ تھکن میں بھی ان کو نئی قوت عطا کرتا ہے کمہ میں بھی ان کو نئی مسرط عطا کرتا ہے اللہ اکبر یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانائیاں ہیں یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاذبیت ہے یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں محدی سے صورتی کہتے ہیں کہ میرے پیر سے مجھے جو نہ ملا ہو وہ امام احمد رضا سے ملا ہو امام اہل سنت نے مجھے عشق رسول کی ترغیب دی ہے عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس وقت تو امت مصطفیٰ اس وقت تو امت مصطفیٰ جو آج دردر کی بکاری بن رہی ہے امت مصطفیٰ جو زلت کی وادیوں میں دھکیل دی گئی ہے زلت کی امید کار میں دھکیل دی گئی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے امت مصطفیٰ سے ان کا سرمایہ عشق رسول ان کا سرمایہ محبت رسول ان کا سرمایہ نشبت رسول جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے اقبال نے کہا تھا جرمنی کی خاک چھاننے والے اقبال نے کہا تھا یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج جن حالات سے امت مصطفیٰ گزر رہی ہے کموں بیش ایسے ہی حالات امام احمد رضا کے دور میں بھی تھے امت کو انگریز کو چل رہے تھے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے تھے مسلمانوں کو دو نمبر کا شہری تسلیم کیا جا رہا تھا ان کی حقوق چھینے جا رہے تھے ان کے اقتدار کو آگ لگائی جا رہی تھی ان کو معاشی طور پر غریب کرنے کا پلان کیا جا رہا تھا سیاسی حالات کم زیادہ ایسے ہی تھے کے دور میں جیسے آج کل امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر گزر رہی ہے اس مرد قلندر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو فکر دی ہے اس کچل کے اوے دور میں اس زوال پذیر دور میں اس ستائے اوے دور میں اس ذلت کے امیگ غار میں جب تم کو دنیا دھکیل رہی ہے سنو سنو اگر آج تم تباہی سے محفوظ ہونا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو پکڑو مستقا جان رحمت کے دامن کو پکڑو انہی سے محبت کرو انہی سے عشق کرو ان کی چاہت ہونی چاہیے ان سے محبت ہونی چاہیے تو انہوں نے کس طرح سے محبت کی اندازہ کرو کہ جب ان کے لادلے گوث پاک سے انہیں اتنا پیار تھی ان کے نبی کے لادلے گوث پاک سے انہوں نے اتنا پیار تھا کہ ایک بار گوث پاک کی انہوں نے نیاز دلائیں فاتحہ دلائیں فاتحہ پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں دلیلیں دی جا چکی ہے لیکن آج کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو اگر اس پہ دلیلیں چاہیے تو بہت زابطہ ہم نے قرآن مقدس کی کئی آیت اور احادیث سے ایک کتاب تردیب دی ہے توفت الارواح یہ اس میں بہت سے دلیلیں موجود ہیں آپ وہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ یہاں وہ ٹائم بھی نہیں اور وہ انوان بھی نہیں البتہ اگر آپ کو دلیل چاہیے فاتحہ کی یا عیسال سواب کی تو وہ بہت ساری کتوب احادیث میں الگ الگ موجود ہے جو یہاں ٹائم نہیں ہے اس کا آپ نے فاتحہ دلائی گوست پاف کے نام سے فاتحہ جب سرکار گوست العظم دستگیر کے نام سے دلائی تو شیرنی تقسیم ہونے لگی اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ امام احمد رزاق خان مہدیس بریلوی کے یہاں طریقہ یہ تھا کہ جب شیرنی تقسیم ہوتی تھی تو جو سادات ہوتے تھے سیدوں کو ڈبل حصہ دیا جاتا تھا یہ بھی ان کے عشق رسول کی بہت بڑی دلیل تھی کہ سادات کے لیے ڈبل حصہ ہوتا تھا تقسیم ہو رہی تھی شیرنی شیرنی تقسیم کرنے والے نے تقسیم کرتے کرتے لینے والے کی غفلت سے تھوڑا سا حصہ شیرنی کا زمین پہ گر گیا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ضرور شیئر کر دینا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقع